اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اور تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اسے نازل کیا کسے قرآن کریم کو نازل کیا فی لیلت القدر لیلت القدر میں قد کی رات میں وما ادراکہ ما لیلت القدر جلالی انداز دیکھئے خدا کا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ تم اپنی ساری عقلیں جوڑ کر بیٹھ جاؤ یہ تو تہاں نہیں کر سکتے کہ لیلت القدر کیا ہے یہ تو تہاں نہیں کر سکتے کہ لیلت القدر کیا ہے اور عزیزان محترم اللہ نے کہا کہ پھر بھی میں تمہیں محروم نہیں رکھوں گا میں تمہیں سمجھانی کی کوشش کروں گا مگر اسی زبان میں کہ جس زبان میں تم بڑی آسانی سے باتیں سمجھ جایا کرتے ہو اور وہ زبان ہے کیلکولیشن کی زبان لیلت القدر خیر من الف شہر یہ قدر کی رات جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے اب آپ ذرا سا کیلکولیشن اگر کر لیجئے کہ انسان اگر سو سال کی زندگی جی ہے ایک سال میں بارہ مہینے سو سالوں میں بارہ سو مہینے تو کچھ سال کم کر لیجئے اسی بیاسی سال تقریباً انسان کی اسی بیاسی سال کی عمر ایک طرف لیلت القدر ایک طرف اور اسی بیاسی سال کی بھی اس شخص کی عمر کے جو بہت زندہ رہ گیا خدا نے بتا دیا دیکھو تمہاری ساری زندگی ایک طرف ایک رات قدر کی ایک طرف لیلت القدر خیر من الف شہر آجائیے دوبارہ سے ومادرکان ما� لایلت القادر آئے آنے والے علم کے پیاسے علم کے کون کے پاس چل کر آئے اور چھٹے امام علیہ السلام صادقی آل محمد کی خدمت میں سوال رکھا اور مولا نے ارشاد فرمایا دیکھئے قرآن کریم کی آیتیں جو ہیں قرآن کے الفاظ جو ہیں قرآن کے مفاہین جو ہیں وہ علم تفسیر کی ایک ترمنالوجی یا اسطلاح ہے زیبتون یعنی اس کی لیئرز ہیں این ممکن ہے کہ ایک ہی آیت قرآنی ہو اس کی ستر لیئرز ہو اس کے ستر مختلف مفاہین ہو جو اہل بیت علیہ السلام نے ارشاد فرما دیئے یا یہ کہہ لیجئے کہ جو تمام کے تمام مفاہین میں معانی ہے الفاظ قرآن سے واقف ہیں وہ فقط وہی اسطیاں ہیں کہ جو راسخونہ فی العلم ہے خدا اہل بیت علیہ السلام انبیاء اکرام تو چھٹے امام علیہ السلام کے پاس آگر سوال کیا گیا مولا نے ارشاد فرمایا اللیلت فاطمہ والقدر اللہ کہ یہاں پر لیلت القدر کے اندر جو قدر کی رات کے اندر جو رات ہے اس سے معنی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اور قدر کے معنی قدر سے مراد اللہ ہے اب جو ذرا سا علم نحف سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو لیلت القدر قدر کی رات مضاف مضافلے ہیں لیلت القدر لیلہ مضاف ہے مضافلے قدر ہے یعنی لیلت القدر قدر کی رات کتاب و زید زید کی کتاب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے قدر کی رات رات سے مراد سیدہ ہیں قدر سے مراد اللہ ہیں اب تعویل کر لیجئے ترجمہ کی تفسیر کو اس انداز سے سمجھ لیجئے کہ جو امام علیہ السلام کی کلام کی روشنی میں ہوگا تم اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے تفسیر اور تم کیا جانو کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے اور تم کیا جانو کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے ومادرہ کا ماں فاطمہ اور اسی سے کچھ علماء کرام اپنی کتابوں کا اس طرح سے عنوان بھی دے چکے ومادرہ کا ماں فاطمہ عزان محترم جس طرح سے اللہ تعالی نے اس قدر کی رات کو پوشیدہ رکھا قدر کی رات ایک راز ہے کون بتا سکتا ہے انیس وی ہیں اکیس وی ہیں تئیس وی ہیں پچیس وی ہیں ستائیس وی ہیں انتیس وی ہیں آخری ماہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا کہ مفاتح الجنان کے اندر بھی خود چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا سوال کے جس کا جباد موجود ہے پوچھا کہ مولا کیوں نہیں بتا دیتے کہ کون سی رات ہے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پسند کیا گیا ہے کہ تم اس انداز سے جتنی راتوں کا احتمال دیا جائے ان تمام راتوں میں عبادت کرو تلاش کرو اس گنجینہ خزانہ کی کہ جسے لیلت القدر کے اندر رکھا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کچھ علماء کرام ماہ رمضان کی ہر رات شب قدر کے ان مختصر آمال قرآنی کو انجام دیتے ہیں تاکہ ان سے شب قدر مس نہ ہو جائے وہ محروم نہ رہ جائے بلکہ کچھ علماء تو ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ہم جانتے ہیں جو سارا سال ہر رات شب قدر کے آمال مختصر ہیں قرآنی آمال جو سر پر قرآن کریم رکھنا نگاہوں کے سامنے رکھنا بھی یا اللہ پڑھنا بہت مختصر سے آمال ہیں یعنی میں پریکٹیکیلٹی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سمجھے کہ بہت طویل آمال ہے تو بہت طویل آمال نہیں جو مختصر آمال قرآنی ہے شب قدر کے لیکن عزیز آر محترم جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر کو پوشیدہ رکھا ہے بلکل اسی طرح سے لیلت القدر کی جو تفسیر ہے جناب سیدہ وہ بھی ایک راز ہیں جیسا کہ ابتدائے گفتگو میں آپ کی خدمت میں ارز کر چکا ہوں مقامِ مدفنِ سیدہ ایک راز ہے تاریخِ بلادتِ سیدہ ایک راز ہے تاریخِ شہادتِ سیدہ ایک راز ہے خودِ ذاتِ جنابِ سیدہِ عالمیان ایک راز ہے کہ جس تک انسان نہیں پہنچ سکتا اور دیکھئے جیسا کہ بات پہچاننے کی اور پہچانوانے کی ابتداء میں ہو رہی تھی تو مجھے بتائیے کہ انسان کیا اپنے الفاظ سے اہلِ بیت علیہ السلام کی مدہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے اتنا محتاج ہے انسان کہ جب اہلِ بیت کو پہچاننا چاہتا ہے یا کسی کی خدمت میں پہچانوانے کی کوشش بھی کرنا چاہتا ہے تو یا خدا کے الفاظ استعمال کرتا ہے قرآن جو کہ مدہ اہلِ بیت میں نازل ہوا یا اہلِ بیت علیہ السلام ہی کی زبانِ نورانی سے کلامِ نورانی کے ذریعے سے استفادہ کرتے ہوئے اہلِ بیت کی فضیلت کو بیان کرتا ہے کیوں؟ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے یہی وجہ تھی کہ اب ذرا سی معنوس ہی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں وہ ملک کے جو وہ فرشتہ کے جو ذرا سا اہلِ بیت علیہ السلام کے مقام سے آشنا تھا اور جانتا تھا کہ ان کی پہچان کے لیے کن ہستیوں کا رخ کرنا پڑے گا وہ بھی اسی وقت سوال نہیں کرتا جب تک کہ پنجتن جمع نہ ہو گئے جبریل نے نہیں پوچھا کہ کون ہے تاقل کے ساتھ اور جب پوچھ بھی رہے ہیں تو کسی فرشتے سے نہیں پوچھ رہے انتظار کیا رسول اکرم تشریف لے آئے اور اس کے بعد یہ عرض کی جناب جبریل نے یا رب ومن تحتل کے ساتھ اے خدا کسی سے نہیں پوچھوں گا کوئی بتا ہی نہیں سکتا یا رب ومن تحتل کے ساتھ تو ہی بتا سکتا ہے کہ ایک چادر کے نیچے کون جمع ہے سلاوات علا محمد وعول محمد سارے مل کر پھر بھی باوازِ بلندترین سلاوات پڑھئے گا بھیجے گا تو عزیزان محترم ہماری گردنوں پر ان کا حق ہے نمک ان کا کھاتے ہیں زمین پر ان کی چلتے ہیں اناج ان کے صدقے میں اگرہا ہے ہوائیں ان کے صدقے میں چل رہی ہیں خوشبو وہی میٹھی خوشبو ہے کہ جنہوں نے ان کی محبت کو قبول کیا پھل وہی میٹھا ہے کہ جس نے ولایت علی علیہ السلام کو قبول کیا یہ ساری کی ساری کائنات جن کے صدقے میں چل رہی ہے اگر انہیں سے پشت کر کر بیٹھ جائے تو ان سے یا ہم سے بڑا کفران انعمت کرنے والا کون ہوگا